اسلامی قولنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے ان میں کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا ہے کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی پاکی زانی ثبت عطا کی ہے غرضے کی رشتے بنا کر اللہ تعالی نے ان کے حقوق مقرر فرما دیا ہے ان حقوق میں سے ہر ایک کا عدا کرنا ضروری ہے لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے مقدس رشتہ اور سب سے بڑا حق والدین کا ہے ماں کے عدب و احترام کے تعالی لقصے ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ سبیریوں کو آخیر تک ضرور دیکھیں دوستو پیرس کے ایک مسجد میں ایک بچہ داخل ہوا اور امام مسجد سے کہنے لگا کہ میری ماں کہتی ہے کہ آپ مجھے اپنے مدرسے میں داخل کر لیں اور مجھے اسلام کی تعلیم دیں امام صاحب نے پوچھا کہ بیٹا آپ کی ماں کیدھر ہیں بچے نے کہا کہ میری ماں مسجد کے باہر کھڑی ہیں امام صاحب نے باہر آ کر دیکھا تو اس کی ماں ایک یوروپین عورت تھی معلوم کرنے پر پتا چلا کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھی اس صورتحال کو دیکھ کر امام صاحب بہت حیران ہوئے اور اس خاتون سے پوچھا کہ آپ اپنے بچے کو مسلمانوں کے مدرسے میں کیوں پڑھانا چاہتی ہیں تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے پڑوس میں ایک مسلم بھرانا رہتا ہے ان کے بچے جب مسجد کے مدرسے سے پڑھ کر آتے ہیں تو اپنی ماں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کی خوب خدمت کرتے ہیں اور ان کے سامنے ایسے عدب و احترام سے چلتے ہیں کہ جیسے کسی ملکہ کے سامنے فوجی عدب سے چلتے ہوں جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے بچے عدب سے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور جب وہ بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بچے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں غرضے کی اس کے بچے اپنے ماں کے ساتھ نہائیت عدب و احترام کا معاملہ کرتے ہیں میری بھی خواہش اور تمنا ہے کہ میرا بیٹا بھی اسی طرح میرا عدب و احترام کرے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے مکتب میں داخل کرنے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی والدین کے ساتھ بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ پیش آئیں اور ان کی خوب خدمت کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبی کو اس کی توفیق عطا فرمائے دوستو اس ویڈو کے تعلق سے اپنی راہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اس ویڈو کو شو سن میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکان پر بھی ضرور کے لی کر دیجئے